بھائیو اور بہنوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ماننی نرحر کرنکر ویاکھان مالا کے لیے میں آپ سب کے سامنے حاصر ہوا ہوں جب مجھے اس سلسلے میں کہا گیا تو سب سے بڑی جو میرے لیے دکت تھی وہ یہ کہ آنے اور جانے میں مجھے بہت وقت صرف ہو جائے گا اور آج کل کچھ ویستتہ اس قسم کی ہے کہ جس میں اتنا ٹائم نکالنا بڑا مشکل تھا لیکن جب نرحر کرنکر ویاکھان مالا کی بات آئے تو وہاں کسی صورت انکار نہیں کر سکتا اس سے زیادہ بھی ٹائم مجھے صرف کرنا پڑتا تو اس کے لیے میں تیار ہوتا بسر و چشم حاضر ہوتا اور اسی کے مزدع میں آج آسر ہو گیا آج کا جو وشے رکھا گیا ہے وہ وشے مجھ سے ہی پوچھا گیا تھا دو تین وشے میرے لیے بہت آسان تھے ایک وشے ساہیتی ہو سکتا تھا اور اردو ساہیتی ہو سکتا تھا چتر کلاپے بھی مول سکتا تھا لیکن صوفیزم پر بولنے کے لیے جب بات ہوئی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ ادھر پچھلے دس بارہ برسوں میں میں نے صوفیزم کا بڑی گہرائی کے ساتھ اور بہت ایمانداری کے ساتھ ادھیان کیا ہے اب ایک آدمی جو کہ گرہست آدمی ہو مجھ جیسا گنہگار آدمی جو کہ اپنی سرویس میں اور اپنے یونیورسٹی کے کاموں میں لگا رہتا ہو تو اس اور ساہیتی کے کاموں میں لگا رہتا ہو جھوٹ سچ لکھتا رہتا ہو ایسے آدمی کو صوفیزم سے بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور میں تو اس خاندان کا ایک فرد ہوں کہ جہاں قبروں پر جانا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا میری تربیت جس ماحول میں ہوئی میرا بچپن جس حالت میں گزرا تو اس میں ہمارے خاندان میں خدروں پر جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا ان بزرگوں کو جن کی قبریں ہیں ان کو تو مانتے تھے ان کی عزت کرتے تھے لیکن قبروں پر جانا وہاں دعا کرنا وہاں منت ماننا اور اس قسموں کی جو چیزیں ہیں اس کو فضولیات میں سمجھا جاتا تھا کبھی کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا اسی طرح میری تربیت ہو تو بھائیوں اور بہنوں اسی کے تحت جو میری مانسکتہ بنی تو میں جب دلی پہنچا تو حضرت نظام الدین جیسے بزرگی کی قبر پر کبھی نہیں گیا میں وہاں اور بزرگی تھے نصیر الدین چراغ ان کی قبر پر کبھی نہیں گیا قطوب صاحب تے حضرت بختیار کاکی بہت بڑے بزرگ دنیا میں جن کا شہرہ ان کی قبر پر کبھی نہیں گیا اور تو اور اجمیر کئی بار جانا ہوا گیا اجمیر یونیورٹسٹی بھی گیا لیکن اجمیر والے خواجہ کی قبر پر کبھی نہیں گیا برسہ برس گزر گئے پچاس سال کی عمر کے قریب ایک دوست تھے میرے ان کا نام تھا نریندر مہن ہندی کے نلاتککار آلوچناکار قوی پرادھاپک انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ یار کیوں نہ ایک آت بار اجمیر چلیں میں نے کہا بھئی کیوں کیا پریشانی ہے تمہیں یا مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں اجمیر چلوں تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بزرگی ہیں بڑا نام سنا ہے چل کے ہو آئیں تو میں نے کہا میں تو اس قسم کی کوئی شردہ نہیں رکھتا اور یہی بات جو آپ کے سامنے کہی کہ میرے خاندان میں جو پرمپرہ چلی آرہی میری تربیت جس طرح سے ہوئی ہے اور میری مانسکتہ جو بنی ہے اس میں ان کے لیے کبھی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے تو مجھے ایسا کوئی لگاؤں نہیں جانے کی اچھا بھی نہیں ہوتی اور میں نے انہوں نے یہ بتایا کہ میں کئی بار وہاں اجمیر تو جا چکا ہوں لیکن حضرت مہین الدین چشتی کے مزار پر کبھی نہیں گیا لیکن ان کی میں جو کچھ عشق شائع ہیں ان کی تعلیمات ہیں ان کی جیمنی ہیں ان سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں ایک بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں بہت بڑا صوفی ان کو مانتا ہوں لیکن ان کے قبر پر کبھی نہیں گیا تو کہنے لگے کہ بہت سے کام ہمیں ایسا کرنا ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہماری اچھا نہیں ہوتی لیکن بہت سی بار کرتے ہیں رائٹر ہیں ایک نیا انوبہو رہے گا چلیے انوبہو کے نامتے میں جلدی تیار ہو جاتا ہوں اور ہوا یہ تھا کہ نریندر مہن نے میری میسیس سے جو کے لیکچرر ہیں ان سے بھی کہا ان کی میسیس نے کہا ہمارے گھرے لو سمبن تھے تو وہ پہلے ہی تیار کر چکے تھے میری میسیس کو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی چلنا ہے چلیے کیا آرچ ہے مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میرے پیچھے ایک بات کی تھی کہ مجھے وہ مہاں لے کے چلا جائے خیر ایک دن لوگوں کی مرضی کے آگے میں چلا گیا خاص طور سے جو بیوی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی اچھا کا ہر شریف آدمی خیال رکھتا ہے میں بھی چونکہ شریف آدمی ہوں میں نے بھی خیال رکھا چلا گیا دوست بھی ساتھ تھے دوست کی بیسیس بھی ساتھ تھے وہاں پہنچے ایک ہوتل میں ٹھہرے اور اس کے بعد وہاں جب مزار پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ نرینرمہان کی میسیس جو تھیں میسیس نرینرمہان انہوں نے ایک پھولوں کے ٹوکری لی انہوں نے اور سر پہ وہ پھولوں کی ٹوکری لے کے مزار کی طرف گئیں میری بیگم کے ساتھ یہ منظر میں نے دیکھا میں نے کہا چلو آؤ ادھر بیٹھیں تو مزار سے دور ایک طرف کو جیسے یہ دو لوگ اس پہ بیٹھے ہیں بینچ پہ اس طرح وہاں ایک چبوت رہا تھا اس چبوت رہا تھا اس چبوت رہاں پہ جا کے میں اور نرینرمہان بیٹھ گئے وہاں قریب میں قوالی چل رہی تھی خواجہ پیاء آجمہری کے بارے میں قوالی میں میری دلچسپی رہی تھی گائی کی ہے وہ سننے لگے ہم دونوں اور یہ اپنی اس بار نرینرمہان نے مجھے بتایا کہ ان کی بیوی نے کوئی منت مان رکھی تھی اور اس کو پورا کرنے کے لئے آئے تو میں نے کہا وہ تو سر پر ٹوکری دیکھ کے میں خود ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ نے ٹریپ کیا ہے مجھے بہرحال آ گیا ہوں تو ٹھیک وہاں بیٹھے وے ہم قوالی سن رہے تھے میں نے دیکھا کہ بہت لوگ وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں پرکرمہ کر رہے ہیں ساری چیزیں یہ دیکھتے دیکھتے ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ سات سو چھاسی وہاں ارسو ان کا ہو چکا تھا ہر سال جو ارسو ہوتا تھا اس درگاہ کا وہ ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ یکا یک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سات سو چھاسی سے زیادہ برس ان کو بزرگ کو انتقال کی دیہ حاصن کی کو گزر چکے ہیں اور آج بھی ان کی قبر پر اتنے لوگ آتے ہیں عقیدت سے آتے ہیں کوئی لوگ رو رہے ہیں پھول چڑا رہے ہیں شدہ کے وہ آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں گدرات کے لوگ چلے آ رہے ہیں کیرل سے لوگ چلے آ رہے ہیں بنگال سے لوگ آ رہے ہیں پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر میں نے ایک بات دیکھی کہ وہ جو لوگ آ رہے تھے وہ سب مسلمان نہیں تھے بلکہ الگ الگ دھربوں اور الگ شہتروں کے الگ الگ بھاشاؤں کو بولنے والے لوگ تھے تو یہ چیز بڑی فیسنیٹ کرتی ہے مجھے بہت جلدی میں ایسے چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ادھر میں نے گھور کیا پھر گھور کیا میں نے میں سوچنے لگا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بیچ اس پچھلے آٹھ سو برسوں میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہوئے بڑے بڑے سینہ پتی ہوئے بڑے بڑے ودوان لوگ ہوئے بڑے بڑے میوزیشن ہوئے کلاکار ہوئے سماج میں ایسی بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں ان میں سے کسی کی قبر پر ایسا ہوتا کہ اتنے لوگ آتے ہیں اور مقلے دیکھنے کے لیے مقبرے دیکھنے کے لیے تو لوگ آ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں تفریق کے لیے آتے ہیں لیکن اتنی شردہ سے آنا فول چلانا منتیں مانگنا اور اس کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہونا یہ چیز کیوں ہو رہی ہے یقین ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ تو ایسا کہیں نہیں ہیں انہی بزرگ کے ساتھ ایسا کیوں ہیں وہاں سے میرے من میں صوفی عزم کے بارے میں جاننے کے لیے ایک جگیہ سا پیدا ہوئی اور اس جگیہ سا کی وجہ سے یہ کیا میں نے کہ جب ڈلی پہنچا تو وہاں پہنچ کر میں نے اپنی ڈلی یونورٹ سٹی کے گرن تھالے سے کچھ پستکیں جو صوفی وات سے سنبند دیتیں وہ ایشو کرائیں ایشو کرائیں کہ میں نے ان کو پڑھا پھر کچھ اور پستکیں میں اردو بازار میں جہاں کتابیں اردو کے ملا کرتی ہیں وہاں سے جا کے خرید کے لیا ان کو میں نے پڑھا ایک بات میں نے پائی ان پستکوں میں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں آس پاس پردوشن پھیلا ہوا ہے کہ کچھ چیزوں کے ملاوٹ ہو رہی ہوا ہمیں صاف نہیں ملتی پانی ہمیں صاف نہیں ملتا کئی نہ کئی کچھ چیزوں کے ملاوٹ ہو گئی ہے کہ ست کے ساتھ است کی ملاوٹ ہو گئی ہے اور وہ ملاوٹ ایسی ہے کہ جس کو دور کرنا کم سے کم وجہ سے کمزور آدمی کا تو کام نہیں ہو سکتا اب وہ ملاوٹ کس قسم کی ہوئی جیسے ایک کسی بزرگی کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کی درگاہ پہ جو ہے شیر آتا ہے اور شیر آکے اپنی پونٹ سے جھاڑو دے کے چلا جاتا ہے اب یہ چیز کسی سجیدہ کتاب میں دیکھ کر آدمی اکیسی صدی کا آدمی سمجھدار آدمی اگر سوچے تو وہ کہے گا کہ اگر اس میں کوئی بڑائی ہوئی تو ان بزرگ کی جو مرے پڑے ہیں ان کی کیا بڑائی ہوئی وہ بڑائی تو شیر کی ہوئی تو اگر پوجا جائے تو شیر کو پوجا جائے نہ کہ ان کو اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں پڑھی اور مجھے لگا کہ یہ جو بہت سے عقیدت من ہے پھر پستکوں سے بھی پتا چلا کہ بہت سارے جو عقیدت من لوگ ہیں جو شدہ رکھنے والے ہیں ان شدہ والوں نے ان بزرگوں کو اور بڑا بنانے کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں شامل کر دیں اس بیچ بابا شیخ فرید پر ایک پستک میرے ہاتھ میں آئی اور وہ پستک جس کی لکھی ہوئی تھی اس کا نام تھا گرو بچن سنگھ طالب گرو بچن سنگھ طالب سردار گرو بچن سنگھ طالب بہت بڑے سکولر تھے میں عربی نہیں جانتا پرشن نہیں جانتا میں لیکن وہ پنجابی بھی جانتے تھے اس کے علاوہ عربی اور پرشن کے بہت بڑے سکولر تھے بہت بڑے سکولر انہوں نے جو ہے بلکل جو سچائیاں تھی ان کو کھوجنے کی کوشش کی تھی بابا شیخ فرید کے بارے میں اور ان میں جو جو پردوشن کی جو بات کر رہا ہوں اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے پرے دھکیل دیا تھا لکھاتا کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے لیکن آثنٹک باتوں کو انہوں نے جو ہے اہمیت دی تھی بڑی اچھی پستک لگی مجھے اور اس بیچ ایک اور تحریر میرے ہاتھ نظر سے گھدری سید سجاد زہید نام کے ایک کمیونیسٹ تھے اور ان کو جو ہے یکا یک ان کے دی میں آیا کہ صوفی بات کا کچھ سنبن ایک کا کچھ عدیان کرنا چاہیے کیونکہ وہ یہ سوت رہے تھے کہ جو صوفی ہوا کرتے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو پرانے صوفی ہوا کرتے تھے یہ سب اس زمانے کے اپنے اپنے زمانے کے کمیونیسٹ تھے کیونکہ یہ غریبوں کے بارے میں سوچتے تھے محنت کشوں کے بارے میں سوچتے تھے شید کریوں کے بارے میں سوچتے تھے جولاہوں کے بارے میں سوچتے تھے سماج کا جو نمن ورگ ہے جو شوشیت ورگ ہے اس کے لیے سوچنے والے ہوتے تھے بادشاہوں کے امیروں کے وزیروں کے بارے میں سوچنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے انہوں نے کمینسٹ آدمی تھے پروفیسر حبیب سے انہوں نے سمپرک کیا پروفیسر حبیب نے تین پستکوں کے نام بتا ہے ان کو کہ یہ تین پستکیں جو ہیں میری نظر میں آتھرٹک بہت بڑے ہسٹورین تھے پروفیسر حبیب کرونکر صاحب سے جو لوگ قریب رہے ہیں وہ جانتے ہوں کہ کرونکر صاحب بھی ہسٹری میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور پروفیسر حبیب کی بڑی عزت کرتے تھے بہت ریفرینسز بھی ان کے دیا کرتے تھے اسی طرح سیتو مادھو راو پاگڑی وہ بھی انہیں مانا کرتے تھے اور بھی لوگ مانتے بہت مانے میں ہسٹورین تھے ان تین پستکوں کو پھر میں نے حاصل کر لیا اور ان کو حاصل کر کے پڑھا میں نے تو اپردورشن بہت کم تھا اس میں لیکن بڑی آثنٹک کتابیں تھیں ایک کتاب اس میں تھی اس کا نام تھا کشف المحجوب کشف المحجوب کے رائٹر کا نام تھا شیخ علی حجویری اور یہ شیخ علی حجویری بابا فریس سے بھی تین سو سال پہلے ہوئے تھے مطلب یہ کہ آٹھویں نمی شتاب دی اس لیے میں یہ بزرگ جو تھے انہوں نے پرشن میں اپس تک لکھی تھی کیونکہ اردو اور ہندی تو زمانے میں بنے ہی نہیں تھی پنجابی بن رہی تھی ملتانی پنجابی بن رہی تھی سرائی کی بھاچہ تھی سندھی بھاچہ تھی یہ بھاچہیں تھی اور یہ بھی اپنے شروع کے کال میں تھی یہ بھاچہیں تو وہ جو پستک تھی کشف المحجوب اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ پرشن بھاشا میں لکھی ہوئی وہ پہلی پستک ہے جو صوفی ازن پر لکھی گئی ہے صوفی ازن پر لکھی ہوئی پہلی پستک جو پرشن بھاشا میں لکھی گئی تھی اور شیخ علی حجویری نے جنہیں داتا گنج بخش کے نام سے مانا جاتا ہے تو انہی داتا گنج بخش نے لاہور میں بیٹھ کے لکھی تھی مطلب یہ کہ صوفی ازن کی پہلی پستک فارسی بھاشا میں لکھی گئی لاہور میں لکھی گئی مطلب بھارت میں لکھی گئی اب جو بھارت میں جب لکھی گئی تو ریفرینسز اس میں زیادہ تر ایران اور عرب کے تھے ایران اور عرب کی جو ریفرینسز تھے اس میں مجھے ایک سندھی کی پستک کا دیان آ رہا ہے سندھی بھاشا سے تھوڑا سا سمبن رکھتا ہوں میں پڑھتا ہوں پروگاموں میں بھی جاتا ہوں ان کے سیمیناروں میں پیپر پڑھے ہیں میں نے شاہ جوری سالوں پر بھی میں نے لکھا ہے تو پچھلے دنوں وہ سندھیوں نے میرا ایک سمبان کیا ساہیٹ ایک اڈیمی میں ایک پروگام تھا اس میں جسٹریس اسرانی نے ایک پستک مجھے پیش کی اس کا نام تھا قدیم سندھ اس پستک کو جو میں نے پڑھا لیا تو انہوں نے کہا کہ سندھی جانتے ہیں میں نے کہا تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں میں سمجھ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کل اس پر آپ کو بولنا ہے اپنے ویچار بھی ویقت کرنا ہے رات بھر میں جتنی پڑھی جا سکتی تھی وہ پستک میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد دوسرے دن سندھیوں کے سنت دھام میں میں نے اپنا لیکچر دیا اور اس لیکچر میں اس پستک کو میں مگر اس پستک نے میری آنکھیں کھول دی سندھ کو ہم جس طریقے سے سمجھتے تھے اسلام کے آمد سے پہلے اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا شیبہ اینڈ سالومن کا اور اس میں بتایا تھا کہ سندھ کی جو تیریٹری تھی وہ بغداد اور اس کے ایران اس سے بھی جو ہے ملتی جلتی تھی کئی اس سے اس میں شامل تھے پھر اس نے ملکہ شیبہ جو تھی اس کا شیبہ کی ممی کا اس نے اسٹیڈی کی جا کے ادھن کیا اس کا لباس اس کے زیورات اس کی ساری چیزیں ممی کی دیکھے اور اس کے بعد یہاں کی کچھ تصویریں دی اس نے یہاں سندھی عورتوں جو اپنا ٹریڈیشنل لباس وصر جو پہنتی ہیں یہاں کی راجستان کی عورتوں جو وصر پہنتی ہیں اپنے اور اپنے گزرات کی جو لیڈیز جو اپنے ٹریڈیشنل وصر پہنتی ہیں ان سے ملا کر اس نے کہا کہ آج تک اس کے ہمارے پاس ملتی جلتی چیزیں چلی آ رہی ہیں اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ ساؤتھ انڈیا میں جو لوگ ہیں جن کو ہم ساؤتھ انڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جن کی الگ الگ بھاشا ہے جن کے کلچروں کو ہم سب الگ سمجھ رہے ہیں یہ بیچارے سب پرانے سندھی تھے سدھیوں پہلے کے سندھی تھے جنہیں آریانس نے دھکیل کے ادھر کر دیا تھا تو اب نہ ان کے وہ بھاشا رہی نہ اس کو یہ جو سندھی بھاشا ہے یہ تو پھر کوئی بات کی پھر ایک بات انہوں نے بتایا کہ ہسٹری تو بڑی جلدی جلدی بدلتی رہتی ہے اتحاس تو بڑی جلدی جلدی بدلتا رہتا ہے کہ ایک راجہ ہے دوسرے نے آکرمنٹ کیا اس کا اور اتحاس بدل گیا لیکن بھوگول جو ہے وہ آسانی سے نہیں بدلتا لیکن بدلتا وہ بھی ہے دنیا کے ہر چیز بدلتی ہے بھوگول بھی بدلا تو بھوگول جو بدلتا تھا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی جو پیان پانچ دریاؤں کی بات کرتے ہیں یہ پانچ ندھیوں کی بات کرتے ہیں یہ نہیں تھی پہلے ایک ہی سندھ ندھی ہوا کرتی تھی پہال ہوا کرتے تھے میدان ہوا کرتے تھے اس میں بھی جو ہے بڑی بڑی چینجزہ ہے اور یہ ساری چیزیں اس قسم کی اس میں بڑی چونکہ دینے والی تھیں اور پھر سندھی بھاشا کا اس میں ذکر تھا اور اس کے بعد وہاں صوفیوں کا بھی اس کے اندر کافی ذکر تھا اس میں ایک صوفی ہوئے بہت بڑے گریٹ صوفی اس کا نام تھا شاہ لطیب بھٹائی اور ان کا ذکر میں ابھی ذرا بات میں کروں گا تو جب اس طریقے کی بہت ساری چیزیں پڑھنا شروع کی تو کچھ شبد جو ہے میرے مائنڈ میں کلیر نہیں ہو پائے اور وہ یہ تھے کہ ان صوفیوں کے لیے شروع بہت سارے شبد جو ہے ملتے تھے اور ان میں کیا ڈیفرینس ہے کیا فرق ہے یہ سمجھ بنی نہیں آتا تھا ایک شبد ملتا تھا مست دوسرا ملتا تھا قلندر تیسرا ملتا تھا مجزو چوتھا ملتا تھا فقیر درویش اور صوفی اب یہ سب جو ہے الگ الگ اس طریقے سے بہت زیادہ چھاند بھی ان کی تو پتہ چلا کہ مست ان کو کہتے ہیں جو اپنے خال مست رہتے ہیں اپنے علاوہ کسی کی کوئی فکر نہیں ان کو اور صرف اپنے میں مست رہتے ہیں وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے مست کہلاتے ہیں وہ اور وہ گوڈ کو یاد کرتے ہیں یا اپنے آدھیات میں کی کچھ منزلیں تے کرتے ہیں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں کیونکہ جو جانتے ہیں وہ کہنے سکتے اور کہنے کی کوئی بات نہیں رہتی ہے محسوسات کی بات رہتی ہے ہاتھ آدمی مست کی بات کو محسوس نہیں کر سکتا قلندر الوطہ جو ہوا کرتے تھے یہ بڑے سچے انسان ہوتے تھے ہم لوگوں نے تصفیری بھی بہت سے دیکھی کافی بڑے بڑے بال ہوتے تھے بہت خوبصورت اونچے پورے لوگ ہوا کرتے تھے ہاتھوں میں کڑے ہوا کرتے تھے اور اس کے کمبل جیسے کپڑے جو ہے پہنا کرتے تھے بڑے بڑے لبادے پہنتے تھے اور یہ ادھر پنجاب میں سندھ میں ملتان میں افغانستان کے سردوں پر ادھر جو ہے گھومتے رہتے تھے اور یہ لوگ ایسے تھے کہ جو ہمیشہ سچ بولتے تھے سچ کے علاوہ کبھی کچھ بولتے ہی نہیں تھے یہ کہتے تھے سچ کے سوا کوئی بات زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ گناہ عظیم ہے اب ایسی بات جو ہے سچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے سچ کو عربیق میں کہتے ہیں حق تو الحق و مررن مررن یعنی کڑوا تو سچ کڑوا ہوتا ہے واقعی بڑا کڑوا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ صبح سے شام تک سچ بولے گا تو اس کو پتہ چل جائے کہ سچ بولنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے تو بہرحال حق بولا حق سے پھر یاد آیا کہ ایک لفظ ہم نے شاعری میں پڑھا تھا آنالحق ایک صوفی ہوا کرتے تھے اور ان کا نام تھا منصور منصور بن حلاج اور منصور بن حلاج نے جو ہے ایک بار کسی کیفیت میں آ کر کہہ دیا تھا آنالحق یعنی میں حق ہوں میں سچ ہوں تو اس وقت کے صوفیوں اس وقت کے مفتیوں نے فتوہ دے دیا تھا کہ یہ کافر ہے خدای کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی کیا صدا ہو سکتی ہے کہا کہ اس کو جو ہے دار پہ چڑھا دینا چاہیے اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اردو کی شاعری میں ہزاروں شہر اس سے متعلق جو ہے ہمیں ملتے ہیں پرشن کی شاعری میں ہزاروں ملتے ہیں منصور حلاج جس نے آنالحق کہا تھا صوفی تھا لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ منصور حلاج کو جس نے آنالحق کہا تھا خود کو اور جسے مذہبی جنونیوں نے اس پہ چلا دیا سولی پہ چلا دیا تھا اس کی سارے صوفی بڑی عزت کرتے رہے ہیں اور ان صوفیوں کے علاوہ آج تک جتنے ان صوفیوں کو پسند کرنے والے صوفی وات کو پسند کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو بڑا شدی کی پوچھے سمجھتے ہیں بہت اس کی عزت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں میں بات کر رہا تھا کلندر کی وہ جو کلندر ہوتے تھے وہ بادشاہ کی سامنے بھی جاتے تھے بڑا سے بڑا بادشاہ ہو تو اس سے تو کر کے بات کرتے تھے وہ القابانہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ وہ زلِ الٰہی وغیرہ ایسے کچھ نہیں بولتے تھے تو کر کے بات کرتے تھے ایک بڑا مشہور قصہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بار ایک بہت ہی چھوٹے قط کا ٹیڑے میڑے ہاتھ پاؤں والا صوفی جو کہ بہت گروب سا تھا فقیر ٹائپ یا کلندر وہ کسی بادشاہ کے سامنے آ گیا اور بادشاہ اس کو دیکھنے ہز دی آتا بڑا ودوان آدمی تھا وہ اور صوفی تھا بارا قلندر تھا وہ تو بادشاہ جو اس کو ہنسا تو ایک دم وہ پلٹ کے بھی پھر کے اس نے پوچھا اے بادشاہ مجھے یہ بتا تُو تُو ہنس رہا ہے تو یہ بتا کہ تُو مٹی پہ ہنس رہا ہے یا کمار پہ ہنس رہا ہے مٹی پہ ہنس رہا ہے یا کمار پہ ہنس رہا ہے اس کی سمجھ میں آ گیا بادشاہ کی کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ وہ قلندر ہوتے تھے قلندر اتنا سج بولتے تھے کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان حکومتوں کے لئے خطرہ بن گئے تھے اب حکومتیں جو ہوتی ہیں بادشاہ جو ہوتے رہتے ہیں ان کو تو اپنی کچھ نہ کچھ سیاست چلنا پڑتی ہے راجنیٹی کے بغیر تو جو ہے ستہ کے قدم جم ہی نہیں سکتے تو انہوں نے وہ پریشان ہو گئے سارے لوگ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں تو تو بعد میں لڑیں گے پہلے ان صوفیوں کا خاتمہ کیا جائے ہمارے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں کیونکہ پبلک تو ان کو مانتی ہے سج بولتے ہیں تو سچائی کا گلہ کسی طریقہ سے گھوٹا جائے یونان والوں نے تو بڑا آسان کیا تھا کہ ایک ہی آدمی تھا ان کے پاس سوکریٹس وہ زہر کا پیالہ دیا اور سب وہ سمجھ لیا انہوں کے سچائی ختم ہو گئی اور یہاں تو اتنے صوفی گھوم رہے ہیں پورے پنجاب میں پورے ملتان میں پورے سندھ میں اور در آس پاس ان کو کیسے ختم کیا جائے تو اس وقت کے سیاست دانوں نے راج نیتی گیوں نے یہ کیا کہ ان کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نقلی صوفی ان میں چھوڑ دے جائے تو بہت سارے سیکڑوں کی داداد میں نقلی صوفی بھرتی کیے گئے تنخہ دار ہوتے تھے تنخہیہ ہوتے تھے وہ اور انہوں نے ان قلندروں نے قلندروں کا وضا قطع کی ویسا لباس پہنا اور اسی طریقے سے سچ بات بولنا ہے وہ بولنا شروع کی لیکن وہ سچ جو بولتے تھے وہ اس میں بادشاہوں کا اور ان کا پکش ہوا کرتا تھا اور پبلک کا پکش اس میں نہیں ہوتا تھا اور دیرے دیرے یہ جتنے صوفی ہے چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھا اس میں سچائی کے آواز اس سارے جھوٹ میں دب گئی اور اس طرح ان کا قلندروں کا اعتبار پبلک میں ان لوگوں نے جھوٹ بول بول کے ختم کرا دیا اس قسم کی نیٹی آج کے زمانے تک میں اپنائی جاتی ہے جاتی رہی ہے آپ کو پتا ہی ہے یہ کہ بڑی بڑی طاقتیں آج بھی جو ہے کس طریقے سے اخبار والوں کو میڈیا والوں کو اور میگزینز کو ان کو کس طریقے سے اپنے پبلک کو جال میں لینے کے جھوٹ کو اپنے استعاپیٹ کرتی ہیں تو بہرحال یہ کیا گیا اور قلندروں کا جو گلڈ تھا وہ بڑی حد تک ختم ہو گیا کیونکہ قلندروں کا اعتبار ہو گیا تھا اس کے بعد جو شبد بچتے تھے فقیر صوفی اور درویش ایک اور تھے تھے مجزوب ہوتے تھے مجزوب جو ہی پاگل ہوا کرتے تھے بلکل ہم جو دیکھے تھے جیسے پاگل جو حرکتیں کہتے ہیں اسی طرح سے حرکتیں کرتے رہتے تھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کر رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہے ہیں اور لوگ آ کر مرادیں ان سے مانگا کرتے تھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ صاحب اس مجزوب کو ہم نے اس طرح دیکھا کہ اس کے جسم کے تین ٹکڑے پڑھے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں یہاں تھے اور اس کا دھڑو ہاں پڑھا تھا اور سرو ہاں پڑھا تھا تو اس قسم کی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ شردھالووں نے ان کے بارے میں مشہور کر دی تھی سچائی اس میں کہیں لگتی نہیں اور 21 سدھی کے آدمی تو اس کو مان ہی نہیں سکتا بہرحال یہ کہ اس قسم کی چیزیں بھی تھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس دنیا میں تو موجود ہوتے جسم کے طور پر وہ لیکن وہ دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے لوگ ہوا کرتے ہیں اور آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ لیتے ہیں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں آرنگ آباد میں اس قسم کے مجذوب کو دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا اس پر ایک لمبی کویزہ بھی میں نے لگی تھی ایک اردو کے بہت بڑے کتھاکار اس زمانے میں آرنگ آباد میں رہتے تھے ان کا نام تھا جوگندر پال انہوں نے ایک ایک کر کے پچھلے سمجھئے کہ بیس پچیس سال میں سات آٹھ کہانیاں اسی مجذوب پر لکھی ہیں جس کے گوھر میں لوگ بچے کو ڈال دیتے تھے ان کے بارے میں مجذوبوں کے بارے میں میں نے پڑھا تو بہت زیادہ کچھ چیزیں ملی نہیں اس میں البتہ اتنا ملا کہ یہ حکم دیا گیا ہے صوفیوں کی کتابوں میں کہ مجذوب کو اپنا پیر نہیں بنایا جائے کیونکہ مجذوب کسی کی رہبری نہیں کر سکتے وہ کسی کوئی کا مارگ درشن کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن یہ کہ وہ اقدم کسی مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں کسی منزل پہ پہنچ گئے ہیں ان کا عدب اور احترام تو کیا جانا چاہیے یہ ان پستکوں میں تھا بات کی بات میں کر رہا تھا کہ فقیر درویش اور صوفی یہ سیرے سارے لوگ ہوتے تھے اور یہ دنیا دار بھی ہوتے تھے دھارمی بھی ہوتے تھے یہ اپنی پوری جو بھی عبادتیں ہوتی تھی وہ کرتے رہتے تھے لیکن عبادت کا جو پکش ہے وہ اس کو اس طرح سے لیتے تھے کہ عبادت آدمی کا فرد کا تو آدمی کا بندے کا اور خدا کا اس کا معاملہ ہے یہ پرسنل لیویل کی بات رہتی تھے دوسرا اس کا پکش ان کے پاس صوفیوں کے پاس رہتا تھا کہ ایک تو یہ کہ ہم جو عبادت کریں پانچ وقت نماز پڑھیں روزے رکھیں تو کہتے ہیں اس سے جو فائدہ ہوگا یہ فائدہ ایک آدمی تقسیمی ترہتا ہے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا جو جو کچھ پننے ملے گا مجھے ملے گا نہیں پڑھ رہا ہوں تو جو کچھ پاپ ہوگا وہ مجھے ہوگا بروزے رکھ رہا ہوں تو اس کا جو پننے ملے گا مجھے ملے گا اور جو پاپ ہوگا وہ مجھے ملے گا دوسرے کوئس سے کوئس زیادہ تھا اس میں سچائی کے آوان اس سارے جھوٹ میں ڈب گئی اور اس طرح ان کا کلندور کا احضبار پبلک میں ان لوگوں نے جھوٹ بول بول کے ختم کرا دیا اس قسم کی نیٹی آج کے زمانے تک میں اپنائی جاتی ہے پچھلے زمانوں میں بھی برسہ برس سے اپنائی جاتے رہے ہیں آپ کو پتا ہی ہے یہ کہ بڑی بڑی طاقتیں آج بھی جو ہے کس طریقے سے اخبار والوں کو میڈیا والوں کو اور میگزینز کو ان کو کس طریقے سے اپنے پبلک کو جال میں لینے کے جھوٹ کو اپنے استعافت کرتی ہیں تو بہرحال یہ کیا گیا اور قلندروں کا جو گلڈ تھا وہ بڑی حد تک ختم ہو گیا کیونکہ قلندروں کا اعتبار ہو گیا تھا اس کے بعد جو شب جو بچتے تھے فقیر صوفی اور درویش ہاں ایک اور تھے تھے مجزوب ہوتے تھے مجزوب جو ہی پاگل ہوا کرتے تھے بلکل ہم جو دیکھے تھے جیسے پاگل جو حرکتیں کہتے ہیں اسی طرح سے حرکتیں کرتے رہتے تھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کر رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں اور لوگ آ کر مرادیں ان سے مانگا کرتے تھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ صاحب اس مجزوب کو ہم نے اس طرح دیکھا کہ اس کے جسم کے تین ٹکڑے پڑھے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں یہاں تھے اور اس کا دھڑو ہاں پڑھا تھا اور سرو ہاں پڑھا تھا تو اس قسم کی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ شردھالووں نے ان کے بارے میں مشہور کر دی تھی سچائی اس میں کہیں لگتی نہیں اور 21 سدھی کے آدمی تو اس کو مان ہی نہیں سکتا بہرحال یہ کہ اس قسم کی چیزیں میں تھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس دنیا میں تو موجود ہوتے جسم کے طور پر وہ لیکن وہ دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے لوگ ہوا کرتے ہیں اور آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ لیتے ہیں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں آرنگ آباد میں اس قسم کے مجزوب کو دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا اس پر ایک لمبی قویزہ بھی میں نے لگی تھی ایک اردو کے بہت بڑے کتھاکار وہ اس زمانے میں آرنگ آباد میں رہتے تھے ان کا نام تھا جوگندر پار انہوں نے ایک ایک کر کے پچھلے یہ سمجھئے کہ بیس پچیس سال میں سات آٹھ کہانیاں اسی مجزوب پر لکھی ہیں جس کے گوھر میں لوگ بچے کو ڈال دیتے تھے ان کے بارے میں مجزوبوں کے بارے میں میں نے پڑھا تو بہت زیادہ کچھ چیزیں ملی نہیں اس میں البتہ اتنا ملا کہ یہ حکم دیا گیا ہے صوفیوں کے کتابوں میں کہ مجزوب کو اپنا پیر نہیں بنایا جائے کیونکہ مجزوب کسی کی رہبری نہیں کر سکتے وہ کسی کوئی کا مارگ درشن کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن یہ کہ وہ ایک دم کسی مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں کسی منزل پہ پہنچ گئے ہیں ان کا عدب اور احترام تو کیا جانا چاہیے یہ ان پستکوں میں تھا بات کی بات میں کر رہا تھا کہ فقیر درویش اور صوفی یہ سیرے سالے لوگ ہوتے تھے اور یہ دنیا دار بھی ہوتے تھے دھارمیگ بھی ہوتے تھے یہ اپنی پوری جو بھی عبادتیں ہوتی تھیں وہ کرتے رہتے تھے لیکن عبادت کا جو پکش ہے وہ اس کو اس طرح سے لیتے تھے کہ عبادت آدمی کا فرد کا تو آدمی کا بندے کا اور خدا کا اس کا معاملہ ہے یہ پرسنل لیویل کی بات رہتی تھے دوسرا اس کا پکش ان کے پاس صوفیوں کے پاس رہتا تھا کہ ایک تو یہ کہ ہم جو عبادت کریں پانچ وقت نماز پڑھے روزے رکھیں اس کا جو کچھ پنی ملے گا مجھے ملے گا نہیں پڑھ رہا ہوں تو جو کچھ پاپ ہوگا وہ مجھے ہوگا روزے رکھ رہا ہوں تو اس کا جو پنی ملے گا مجھے ملے گا اور جو پاپ ہوگا وہ مجھے ملے گا دوسرے کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک عبادت کا پکش ہے جو کسی بھی ایک آدمی کا ویقتی کا اور گوڈ کا اس کے درمیان رہنے والا دوسرا جو پکش تھا بہت اہم پکش صوفیزم کا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں سے اس کی کیریشن سے اس کے مخلوق سے اپنا رشتہ رکھنا اس کی مخلوق میں دوسرے آدمی بھی ہیں اور سارے جاندار ہیں جو کہ خدا نے پیدا کیے ہیں ان سب کے ساتھ بھی اچھا سنوند رکھنا ان سب کا خیال رکھنا ان سب کے ساتھ بہترین برطاو کرنا یہ ساری چیزیں اس صوفی کے لئے لازم ہوتے تھی تیسرا ایک پکش اور ہوتا تھا اور وہ جو آدھیاتمک ہوتا تھا اس میں الگ الگ اس کی منزلیں ہوتی تھی اپنے پیر کی رہنمائی میں وہ کہتے تھے سالک ہے یعنی چل رہا ہے ساکین ہے مطلب رک گیا ساکین ہوتا تھا گرست سالک ہوتا تھا فقیر اور یہ آگے بڑھتا رہتا ہے وہ اور اس کے بعد وہ آدھیاتم کی جو دنیا ہے وہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی الگ دنیا ہے اور میں جو کہ آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں وہ اتنا گنہگار بندہ ہوں کہ اس دنیا کو آدھیاتم کی دنیا تک میں پہنچ نہیں پاتا اس لئے اس کے بارے میں میرا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں اس لئے کچھ کہنے سے معذور ہیں کہ میری کمزوری یا بے سمجھئے کہ میرا عجز سمجھ لیا جائے تو بہرحال صوفیوں کا سمند جو ہے دھرم سے ہوتا ہے اب دھرم سے ہوتا ہے تو کس دھرموں سے ہوتا ایک سوال یہ اب صوفی چونکہ مسلم سوہ کرتے تھے تو کیا صرف اسلام دھرم تا کسی میں تھے صوفیزم یہ ایک سوال میرے معنی میں اٹھا اور اس کے بعد ادھیان کیا لوگوں سے بات چھیت کی تو کچھ باتیں معلوم ہوئیں ایک بات تو یہ کہ اسلام جو دھرم ہے صوفیزموسیقی کے ساتھ واپستہ ہے تو اسلام دھرم کیا اوریجنل دھرم ہے اس سے پہلے کہ دھرموں کا کوئی سماویش اس میں نہیں ہے تو لگا کہ ایسا تو نہیں ہے سب سے پہلے جو ہے جو دھرم رہا جو اسلام جس دھرم کے سلسلہ ہے کڑیوں سے ملتی ہیں جس سے وہ تھا یہودیوں کا دھرم موسیس جو ہوتے تھے موسیس جو ہوتے تھے وہ ان کا تھا اب وہ جو ہے ان کی جو کتاب تھی اس کو بھی وہ پویتر گرند اس کو آسمانی کتاب سمجھا جاتا تھا آج بھی مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں موسیس جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت موسیس عزت کرتے ہیں ان کی اور ان کی بہت ساری جو تیچنگز ہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں اور اسرائیل میں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ جو سنگر چل رہا ہے ایک دوسرے کی جانت کے دشمن ہیں لیکن وہ اس کے باوجود وہ لوگ بھی موسیس کو اور ان کی تیچنگز کو مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے سلسلہ اس میں آگے جا کے ہوا وہ عیسیٰ کا تھا جیسیس کرائیسٹ کرائیسٹ کو بھی مسلمان مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کا ان کو نام دے رکھا ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں بہت بلند مرتبہ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر یہ ان کا مرتبہ ہے بہت بڑے پیغمبر ہیں محمد صاحب سے پہلے کے ان کی بھی ساری تیچنگز وہ مانتے ہیں اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ دونوں کی جو تیچنگز ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ جو ہیں مسلمز مانتے ہیں صرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے تھے یہ مسلمان نہیں مانتے کچھ اور چیزیں جو اس میں شامل ہو گئی ہیں انہوں نے کہا یہ پردور شاہ نے بات کے لوگوں نے ملا دی ہے اور یہ ہم نہیں مانتے اس کے بعد محمد صاحب کی مطلب یہ کہ اسلام میں ساری چیزیں نہیں نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں پچھلے دھرموں سے اس نے اپنے اپنے شامل کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دھرم میں دوسرے دھرموں کا بھی سماویش ہے اور وہ چاہے اس دھرموں کے ماننے والے الگ الگ ہو لیکن تیشنگز جو ہے اس میں بہت بڑا فرق نہیں ہے اسی طرح بھارت کے جو ایک دھرم کا دھارہ تو ادھر چلا تھا ایک دھرم کا دھارہ ہمارے ایشیا میں اپ مہادیویپ میں چلا اس میں جو دھرم کا دھارہ ہے اس میں ویدک دھرم تھا اس کے بعد بودھ دھرم پھر جین دھرم پھر اس کے بعد جو ہے سکھ دھرم یہ ساری ایک کڑیاں بنتی ہیں کچھ ایک دلچسپ بات میں نے جو پائی غور کرنے پر کہ ادھر کے جو دھرم رہے ہیں سینائی کے ریگستان کے وہ موسیٰ ہوں چاہی عیسیٰ ہوں چاہی محمد ہوں یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ جو غریب تھے کومن مین تھے اور یہ تینوں ایسے تھے جن کے باپ جو ہے یہ جھوٹے تھے اور ان کے فادر کی ڈیٹھ ہو چکی تھی عیسیٰ کا تو تھا کہ فادر ہی نہیں تھے ان کے اور اپنے بل پہ زندگی کو انہوں نے انوبہ کیا تھا تجربے کیے تھے عام انسانوں کے بیچ رہے تھے ہمارے ادھر کے جو دھرم پورش رہے ہیں بڑے وہ زیادہ تر راج گھرانوں کے لوگ تھے وہ شہزہ تھے راج کمار تھے اس قسم کے لوگ تھے بہرحال یہ کہ کیا بہت دھرم وجود میں آ سکتا تھا اگر ویڈک دھرم نہیں ہوتا اس کے بعد کیا جین دھرم ان سے کوئی بلکل الگ سروت تھا بھن ہے ایسا بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم سکھ دھرموں کو دیکھیں تو کچھ اس میں اسلام کے اثر ہیں کچھ اس کے اور سکھ دھرم کی تو سب سے بڑی بات جو ہے جو بے غد خوشی ہوتی ہے سوچتے ہیں تو کہ گروہ گرنس صاحب میں انہوں نے نام دیو کا کلام بھی شامل کیا ہے اس کی بھی وانی شامل ہے کبیر کا بھی کلام اس میں شامل ہے اس میں بابا شیخ فرید کا کلام بھی شامل ہے اسی طریقے سے ساری چیزوں کو انہوں نے لے لیا ہے مطلب یہ کہ بلکل بلکل سروتہ انوٹھی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اس سماس کی جو اچھی چیزیں ہیں انہیں سب کو گرہن کر کے یہ سمجھئے کہ way of life وہ اختیار کیا ہے یہ ساری جب چیزیں ہوں تو پھر صوفی بات کو یہ کہا جائے کہ صوفیات کوئی خالیس اسلامی چیز ہے یا بلکل ایسی چیز ہے کہ بلکل خالیس جس پرانے لوگ مزہ میں آکے کہہ دیتے ہیں نخالیس تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے صوفیات مگر اسلامی جو بھی رہا ہو تو اس کے بعد یونانی فلسفی کی آمیزش ہو اس میں زرطرت کی فلسفی کی اس میں آمیزش ہوئی اور جب بھارت میں آیا وہ تو بھارت میں یہاں اس وقت جوگی گھومتے رہتے تھے پورے اس علاقوں میں پنجاب سندھ وغیرہ کے علاقوں میں اور وہ جوگی جو ہیں جو گھومتے رہتے تھے جو سادو گھومتے رہتے تھے جو سندھ گھومتے رہتے تھے ان کی بھی کوئی فلسفی رہی ہوگی کیا فلسفی تھی وہ ویڈک دھرم کو ماننے والے لوگ تھے اور ان کے پاس جو فلسفی تھی وہ ویدانت کی فلسفی تھی اردو کے بڑے بڑے اسکالرز بہت سارے مذہبی رہنما جنہوں نے ویدانت کا ادھیان کیا ہے وہ بھی سب اس بات کو مانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کا اطراف کیا ہے لکھا ہے کہ اس میں ویدانت میں اور صوفیزم میں دونوں میں بہت زیادہ مماثلتیں بہت ساری چیزیں بلکل ایک جیسی ہیں تو دوستوں اگر صوفیزم بلکل الگ چیز ہوتا تو اس کا سنگرش ہوتا ٹکرہ تھا اس کی قدم یہاں نہیں جم سکتے تھے آسانی کے ساتھ نہیں جم سکتے تھے اور اس کی جریں اگر یہاں نہیں ہوتی تو حقیقت میں ویدانت کی فلوسفی نے اس کے لئے رشتہ وہ راستہ ہموار کر دیا تھا زمین تیار کر دی تھی اور یہ چونکہ یہ لوگ ساری چیزوں کو سمجھنے والے تھے تو جوگی جو ہیں ان سے کوئی صوفی کبھی نہیں ٹکرہ تھا جوگی سے کوئی عزت دیتا تھا ملتا تھا جوگی ان کی عزت کرتا تھا ملتا تھا یہ سب لوگ آپس میں ملتے تھے اور ایک دوسرا کا دھرم ان کے کبھی آنے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ دھرم کو اوپر کی چیز سمجھتے تھے آسرن سمجھتے تھے اچھی چیز سمجھتے تھے دھرم کا مطلب سمجھتے تھے کہ اچھائی کو گرہن کرنا برائی کو ختم کرنا اور اس کے بعد صرف یہ ہے کہ وہ سب کے ارادنا کے طریقے الگ الگ ہیں پوجہ پاتھ سب کا الگ الگ ہے عبادت کے طریقے لاتے ہیں اس معاملے میں تو سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے برائی کو برائی کہتے تھے اچھائی کو اچھائی کے انیائی کو انیائی کو نیائی کہتے تھے تو اس لیے ان میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اب جو باہر سے جو چیزیں آئی تھی ان کے بارے میں بھی ایک دو چیزیں بتا دوں میں کہ اس کا جو صوفیزم ہے اس میں جن سامانی کی بھلائی کے لیے اور اس کے ہیٹی کے سنبن میں جو باتیں کی گئی تھیں تو حضرت محمد کے بعد جو پہلے خلیفہ تھا اسلام کے ان کا نام تھا حضرت ابو بکر ابو بکر جب خلیفہ بنے تو کہتے ہیں کہ ایک بار ان کے سامنے ایک شخص کو لائی گیا اور جب اس کو لائی گیا پوچھا کہ اس کو کیوں لائی کیا بات ہے تو جو لوگ لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دن بھر مسجد میں نمازیں پڑھا کرتا ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے رات کو بھی نمازیں پڑھتا رہتا ہے بہت نمازیں پڑھتا ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا ایک اس کو زور سے دیا اور کہا کمبخت تو مذہب کا مطلب نہیں سمجھتا ہے تو ایک زندہ مذہب کو مردہ بنا دینا چاہتا ہے منع کیا اس کو کہ زیادہ عبادت نہیں کرے اسی طرح حضرت نظام الدین کا بھی ایک قصہ ملتا ہے کہ ان کے جو مرید تھے حضرت نصیر الدین چراؤ تو انہوں نے امیر خسرو کے ذریعے کہلوایا ان کو کہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ کہیں گوشہ نشین ہو جاؤں کسی کونے میں بیٹھ کر کہ خدا کی یاد کرتا رہاں تو حضرت نظام الدین نے کہا خسرو اس کی تو حمد نہیں ہوئی کہ مجھ سے یہ بات کرے تم اس کو منع کرنا کہ ایسا ہرگز نہیں کرے وہ اس سے کہو کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ رہے اور لوگوں کی برائیوں کو سہے اور لوگ اس پہ ظلم و ستم بھی کرے اگر اس کو برائی بھی کہیں تو ان کو برداشت کرے لیکن ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے اور لوگوں کے بیچ زندگی گزارے صرف عبادت اور اعتاعت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اسی طرح ایک حضرت جن کا میں نے ذکر کیا پہلے خلیفہ ہو ان کے پاس ایک بار ایک آدمی کو پیش کیا گیا کسی گواہی کے واسطے کہ صاحب یہ اس معاملے میں یہ گواہی دینے والے آیا تو انہوں نے کہا پہلے گواہ کے بارے اس سے بھی تو پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے تو کہا ہے جس آدمی کو گواہی کے لئے پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ تمہارا رشتے دار ہے تو اس نے کہا نہیں صاحب یہ میرا رشتے دار نہیں ہے تو کہا اچھا اچھا رشتے دار نہیں تو پڑوسی ہوگا کیا تمہارا پڑوسی ہے اس نے کہا کہ نہیں صاحب پڑوسی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں تو کیا اس سے کچھ لیندین کا معاملہ رہا ہے کبھی تمہارا اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے پھر پوچھا کیا کسی لمبے سفر میں لمبی یاترہ میں تمہارے ساتھ رہا ہے تو اس نے کہا نہیں پھر اس کو کیسے جانتے ہو اور گواہی کے لئے لاؤ کہ صاحب یہ مسجد میں ملا کرتا ہے مجھے سلام کرتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا پانچوں وقت کے نماز پڑھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو خاط نہیں جانتے اس کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا دوسرا گواہ پیش کرو کیونکہ انسان کو سمجھنا وہ آسان نہیں ہے ہم کسی کو صرف پانچ وقت نماز پڑھتے دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ وہ نیک آدمی ہے تو یہ سچی بات نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک آدمی نہ ہو اسی طرح کا ایک اور قصہ تھا وہ پیغمبر صاحب کا خود کا ایک قصہ ہے کہ ایک بار رمضان کے دن تھے اور رمضان کے دنوں میں کوئی سفر تھا سفر ختم ہوا شام کے وقت تو خیمے لگا جانے لگے وہ خیمے جو لگا تھے تو بہت سے لوگ اس میں روزے سے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے وہ پواس نہیں کیے تھے تو وہ جو لوگوں نے روزے نہیں رکھے تھے وہ خیمے وغیرہ گارنے کا محنت کے کام وہ کرتے لگے جب وہ خیمے نزب ہو گئے لگا دئیے گئے تو پرافیٹ صاحب نے ہی کہا حضرت محمد صاحب نے کہا کہ آج تو زیادہ پرنے ان لوگوں کو ملا آج تو زیادہ ثواب ان لوگوں کو ملا جو روزے سے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے روزے دانوں کی یا دوسرے انسانوں کی خدمت کا کام کیا ہے تو صوفیوں نے اس کی جو دھرم کی جو آتما ہے کہ عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ ہمارا جو سنبند ہے دوسرے انسانوں کی خلق خدا کی جو خدمت ہے وہ ایک خاص پہلو ہے اس پہلو پر زیادہ توجہ تھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے طریقت الگ چیز ہے صوفی کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے نماز روزہ وغیرہ یہ جو ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنے من میں کیا سوچ رہا ہے یا اس کے بات کیا کر رہا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی آتما جو ہے وہ خاص چیز ہے آتما کو دیکھنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں نماز روزہ وغیرہ جو شریعت ہے یہ ایک جسم ہے اور طریقت جو ہے یا صوفی عزم جو ہے وہ اس کی آتما ہے آتما کا نام صوفی عزم ہے لیکن طریقت کو کوئی یہ کہے کہ اس کے نام پر منمانی کر لیں تو کہتے ہیں منمانی کا نام طریقت نہیں ہے صوفی عزم منمانی کرنے کا کام نہیں ہے بہت سارے لوگ صوفیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ صاحب ان صوفی نے ایسا کیا اور اس کو ایک بیمار ان کے پاس آیا اس کو اچھا کر دیا اور اس کو جو ہے تعویز لکھ کے دیا اور اس کا کام من گیا اور اس کو بادشاہ کو دعا رہ دی کہ تجھے جو ہے فتح ہو جائے گی اور اس کو فتح مل گئی تو ایسی چیزیں جو ہیں اُن سے سچے صوفی اور سچے صوفی کتابوں میں انکار کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کچھ شخص سے ایک دلچسپ بات یہ آزا رہی ہے مجھے کہ بغداد میں ایک لیڈی ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا رابیہ بسری اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رابیہ بسری کو آچاری رجنیش نے اپنی کئی پستکوں میں کوٹ کیا ہے بڑے فین ہیں اس کے بہت واقعی انہوں نے بیان کیا ہے کچھ قرامتیں رابیہ بسری کی ایسی تھی کہ جو کشت دالوں کی پیدا کردہ تھی میں صرف دو جو کہ آثنٹک مجھے لگیں وہ سناتا ہوں ایک آثنٹک ایسی لگی کہ جس کا ذکر مولانا عبول کلام آزاد میں جب احمد نگر کی جیل میں تھے وہ اور جو انہوں نے انیس سو بیالیس کے اندولن میں پکڑے گئے تھے نظر بن کر دی گئے تھے احمد نگر کی جیل میں اس وقت ایک پستک ان کی آئی تھی جو لیٹرز کا کلیکشن تھا دو بار خاتر اس میں اس کا ذکر تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رابیہ بسری رابیہ بسری ان کا نام تھا اس لیڈی کا کہ وہ بغداد کی سڑکوں پہ کچھ نظر آئیں دو ان کے ہاتھوں میں پاتر تھے دو برطن تھے ایک برطن میں آگ تھی ایک برطن میں کچھ پانی تھا اور ان سے پوشا گیا کہ رابیہ کیا ہے یہ تو انہوں نے لگی کہ اس پانی سے میں نرک کو بجھا دوں گی دو سکھ کو بجھا دوں گی اور کہا اس آگ سے میں جنت کو یا سورب کو جلا کے بسم کر دوں گی اب جو عام لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ کیا ہے کفر بک رہی یہ کافر ہو گئی لیکن اس وقت کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کفر نہیں بک رہی اس کا مطلب سمجھو اس کی شبدوں کی آتما تک پہنچنے کی کوشش کرو رابیہ بسری کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عبادت کریں وہ کسی لالچ میں نہیں کریں اچھے کام کریں وہ کسی لالچ میں نہیں کریں تو اگر ہم لالچ میں کوئی کام کرتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی تو یہ غلط بات ہے اور ہم اگر کسی ڈر کے تحت کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اگر ہم نے اچھا نہیں کیا تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا نرک میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے ڈر سے کرتے ہیں تو یہ نہیں بلکہ جو بھی اچھا کام ہو وہ اچھا کام ہے اور ہمیں کرنا چاہیے انسانیت کا کام سمجھ کے کرنا چاہیے ڈر اور لالچ اس میں نہیں کرنا چاہیے بڑی معقول بات تھی لیکن دوسری ایک بات وہ بڑی دلچسپ تھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں بھارت سے بہت سارے لوگ بنا رہت تھے اور جائن سے جو بڑے بڑے پیٹ تھے ہمارے اور جہاں بہت بڑے اس زمانے کے چنتک فلوسفر ٹائپ لوگ ہوا کرتے تھے بڑے بڑے صد اور جوگی ہوا کرتے تھے بڑے بڑے ہمارے یہاں وید ہوا کرتے تھے یہ عراق جایا کرتے تھے بغداد جایا کرتے تھے اور وہاں کے ویدوانوں سے ملا کرتے تھے اس کے بہت سے اُللیک سنسکرٹ کی پستکوں میں بھی ملتے ہیں اور عربی پرشن پستکوں میں بھی ملتے ہیں تو رابیہ بسری کے دمانے میں ایک صد وہاں پہنچ گئے رابیہ بسری کی بڑی تعریف سنی تھی کہ ایک لیڈی ہے سنت لیڈی ہے اور وہ پروچن دیتی ہے وہ جا کر بیٹھ گئے وہاں جب وہ کچھ باتیں جو کرنا تھی وہ کر چکی اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تب بھی وہ بیٹھے رہے صد تو انہوں نے پوچھا رابیہ بسری نے کہ بھئی کہیے کیسے آنا ہوا کہوں بیٹھے ہیں کیسے آنا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے درشن کے لیے حاضر ہو گئے ہیں آپ کے درشن کو آیا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے درشن ہو گئے اب چلتے بنو یہاں سے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے درشن تو ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ وارتال آپ کیا جائے کچھ بات کہیں اظہار خیال کروں تبادلہ خیالات ہو آپ کے خیالات میں جانوں میرے خیالاتا تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو بسم اللہ کیجئے بات شروع کیجئے تو کہنے لگے نہیں نہیں یہاں نہیں تو چونکی ہوں کہ یہاں کیوں نہیں تو وہ باہر جو ہے دروازے کے ادھر ایک تالاب تھا اس میں پانی بہ رہا تھا انہوں نے کہا چونکہ صد تو وہ صدی کر چکے تھے انہوں نے کہا کیوں نہ ہم پانی پچھلتے ہوئے بات کریں صدیر نے کہا کیونکہ وہ پانی پچھلنے کا ہنوار جانتا تھا اس نے کہا پانی پچھلتے ہوئے ہم بات کریں وہ نیچہ دکھا لیڈی سمجھ گئی کہ مجھے نیچہ دکھانا چاہتا کہ میں نہیں تکا اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا ایک چھنڈ کے لیے اور کہا کہ نہیں نہیں پانی پہ چلتے نہیں ہمیں ہوا میں اڑتے ہو بات کرے ہوا میں اڑتے ہو بات کرے تو وہ ہوا میں اڑنا چونکہ جانتا نہیں تھا تو وہ گھبرا گیا ایک دم جب گھبرایا تو انہوں نے مسکرہ کے کہا کہ بھائی صد ایک بات سمجھ لو کہ پانی پہ چلنے کا کام جو ہے ایک چھوٹی سی مکڑی جو کہ خدا نے پیدا کی ہے وہ بھی کر لیتی پانی پہ چل لیتی ہے ہوا میں اڑنے کا کام بھی وہ اتنا ہی آسان ہے ایک چھوٹی سی مکڑی جو رہتی ہے یا ایک بھونگا جو ہوتا ہے وہ ابھی مچھر بھی ہوا میں اڑ لیتا ہے یہ کام کر لیتا ہے تم کو اور ہم کو اس بنانے والے نے سارے ان لوگوں سے زیادہ عقلمن بدھیمان بنایا ہے اتنی بڑی طاقت دی ہے جو زبان کی طاقت دی ہے تمہیں شبدوں کی طاقت دی ہے اور ویویک دیا ہے عقل دی ہے تو وہ ایسی بات کرو اس لیویل کی بات کرو یہ کیا چھوٹی بات کر رہا ہے تو حقیقت میں یہ بھی کوئی چمتکار کی بات نہیں ہوئی اس قسم کی جو باتیں صوفیزم میں ہیں جہاں کوئی چمتکار نہیں ہیں اس قسم میں کوئی چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قابل ہے قبول صوفیزم کو جو گہرائز کے ساتھ ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو چیزیں اس میں سے نکل کے آتی ہیں صوفیزم میں انسانیت اور محبت یہ دو چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل عشق لفظ کا جو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ بہت بے پناہ چیز ہے بہت سے وریشن سے اس کے بارے میں بات کروں گا پوری پرشن سائری پوری اردو شائری بلکہ ہمارے یہاں کی اور دو براشاؤں میں سن سائٹ میں دیکھیں گے آپ پریم وانی جو ہے اس کی میرہ کی عشق کا اتنا زبردست جذبہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوچھی چیز آپ کو اور کہیں ملے گے نہیں مشکل ہوگی فارسی کے جو شائر ہیں کئی شائر جنہوں نے عشق کی بات کی تو ان کے پاس جو عشق کا جذبہ ہے وہ عشق ایسا ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہیں ودیہ پتی کی جو لوسان صاحب دیکھتے ہیں وہ ایسی چیزیں تو عشق بلا شباب بہت بڑی چیزیں اور اگر وہ نہ ہو تو انسانی زندگی میں بہت کمی لیکن وہ سچا عشق اور سچا عشق صوفیوں کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی میں بتاؤں گا آپ کو تو اب پتہ چلا کہ صوفیزم جو ہے یہ صرف محبت اور انسانیت سکاتا ہے اب انسانیت پہ غالب کا ایک شیر آ جاتا ہے ویسے بھی ہم اردو والے شیروں کے بغیر تو بات کرتے ہی نہیں کہیں نہ کہیں شیر آئی جاتا ہے اور بات بڑی دلچسپت بھی ہو جاتی ہے اس سے غالب نے ایک شیر کہا تو بہت پہلے پڑھا تھا آج تک یاد ہے وہ وہ تھا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا بس کے دشوار ہے دشوار یعنی مشکل کٹھن ہر کام کا آسا ہونا مطلب سہل آسان مطلب سرل ہونا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یعنی وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو انسان ہونا بھی جو ہے نہیں ملتا میسر نہیں آتا کیا بات ہوئی صاحب یہ وہ کہتے ہیں کہ آدم کی جو بھی اولاد ہے آدم مطلب پہلا آدمی ہندی میں اس کو چنسکریٹ میں منو کہہ دیجئے تو منو سے بنا ہے منوش آدم سے بنا ہے آدمی تو آدمی اور منوش سے دیکھا چاہتے ہیں ایک یہ شبدہ لگے ہیں تو آدم کی جو اولاد ہیں وہ آدمی ہیں آدمی کا انسان بننا یہ بڑے مشکل آدمی تو ہر آدمی جس نے جو پیدا ہوا ہے وہ آدمی ہے لیکن انسان بہت کم لوگ بن پاتے ہیں صوفیزم جو ہے آدمی کو انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے صوفیزم آدمی کا انسانیت کی طرف ایک سفر ہے اور وہ اس کو انسانیت کی طرف لے جاتا ہے یہ تاکہ آپ فلوسفی لے دیجئے جو اب اپنشت کی آپ فلوسفی لے لیجئے بہت دھرم کی آپ چیزوں کو لے لیجئے دین دھرم کو آپ کھنگال ڈالیے اور چار بات کی فلوسفی کو آپ دیکھ لیجئے اور اس قسم کے اور دوسری تو ہمارا ملک لگتا ہے کہ اتنا عجیب و غریب ملک ہے اتنی ویرائٹیز ہیں اتنی رنگا رنگی ہے کہ ہر چیز موجود ہے جو مورتی پوجا کے اس کے لیے وہ چیزیں ہیں دیوتاں کو پوجھنے والا ہے اور چیزوں کو پوجھنے والا ہے اس کے لیے بھی سامن موجود ہے جو گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے جو ایک گاڈ کی بات کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے سنسکرٹ کا ایک مقولہ ہاتھ آیا اس میں کہ ایکو برم دیوتیو ناستی سنسکرٹ کا بڑا مشہور مقولہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہی ہے اس کے میننگ جب جانے ہیں تو خواجہ حسن نظامین ہے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے ایسے بزرگ تھے کہ جو کہیں سے بھی آگے پیچھے سے کے در سے بھی دیکھتے ہیں خالص مسلمان لگتے تھے وہ ویش بھوشہ والے انہوں نے وہ یہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے کہتے تھے ایکو برم دیوتیو ناستی مطلب وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے پورا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے تو اس کو پہلے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو یہ آدھا کلمہ یہی ہے ابھی کچھ عرصے پہلے دلی کی چڑکوں پہ جگہ جگہ پوسٹر لگے تھے ایک گائک تھا پنجابی کا اس کا نام تھا دلیر مہدی آپ سب نے سنا ہے اس کو دلیر مہدی کا ایک گیت بہت پاپولر ہوا اور اس گیت کا نام تھا ایک دانہ اس نام سے کیسٹ بھی نکلا اس کا اور سیڈی وغیرہ بھی نکلی بہت بھیکی دلیر کی کسی بھی بس میں چلے جائیے کسی بھی کاروں وغیرہ میں ہر طرف وہ بجھتا ہے ٹی وی پہ بجھ رہا تھا وہ کیا تھا ایک دانہ وہ کہتا ایک دانہ نہیں دو دانے تیرے دل دی رب جانے میرے دل دا خدا گوا ایک دانہ وحدت پرستی کی بار ایکو برم دیو دیو ناستی یہ کہا گیا تھا مطلب یہ لا الہ الا اللہ اتنی بات اس میں آتی مطلب آدھا کلمہ ہے یہ جو سنسکرٹ میں موجود ہے اور جس کو دھرم کا ایک انگ کر کے مانا جاتا ہے پھر کیا چیزے صاحب یہ اگر آرنگ زیب کے زمانے میں پڑھ دیا جاتا اس کو بتا دیا جاتا تو کچھ اور بات ہوتی آرنگ زیب کا جو بھائی تھا دارا شکو وہ صوفیوں کے سنتوں کے ان کے ساتھ رہتا تھا بہت پہنچا ہوا ایک صوفی تھا بڑے بڑے صوفی اس کے ساتھ تھے سکھوں کے گروہ اس کے ساتھ تھے جن کا گردوارا شیش گنج میں جن کا یہ موجود ہے گردوارا اسی طرح میں جب دلی گیا تھا میں نے کہا مزاروں مغیرہ پڑھنے جاتا لیکن ایک بار جامعہ مسجد کی مینہ بازار گیا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک قبر پر میری نظر پڑی تو مسلمانوں کی جو قبریں رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یا تو سفید پتی بھی رہتی ہے یا ہرے رنگ کا استعمال اس میں ہوتا ہے میں چونک پڑا کہ وہ رنگ لال رنگ سے پتی ہوئی تھی پوری قبر لال حیران ہوا میں نے پوچھا کہ یہ لال کسی قبر لال شاہ ولی کی کسی انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو صوفی سرمت کی قبر ہے صوفی سرمت ایک ایسا صوفی تھا جو آرنگ زیب اور دارہ شکوں کے زمانے میں تھا بڑا پہنچا ہوا صوفی تھا یہ اور یہ صوفی پورا کلمہ نہیں پڑتا تھا آدھا کلمہ پڑتا تھا لا الہ الا اللہ مطلب ایکو برم دیو دیو ناس تھی اتنا پڑتا تھا آگے کرنے ہی پڑتا تھا یہ دارہ کے طرف داروں میں سے تھا جب دارہ کو شکست دے دی دارہ کی زندگی تمام کر دی گئی اس کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ آرنگ زیب کو اور آتوں کو نین نہیں آ دی زیادہ تر جنگ میں رہا وہ لیکن جس زمانے میں دلی رہا ایک قصہ بڑا مشہور ہے اس کے بارے میں اس قصے پر آپ میں سے جو چاہیں یقین کر لیں میں صرف قصے کے طور پر سنا رہا ہوں اس کو پوری سچائی میں بھی نہیں مانتا لیکن چونکہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک بار آرنگ زیب لال کلے سے نکلا ہاتھی پر بیٹھ کر جامعہ مسجد میں نماز کے لیے آنے لگا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ صوفی سرمت پڑے ہوئے صوفی سرمت جو ہے وہ کپڑے بلکل نہیں پہنے تو بلکل ننگے برہنہ پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اس نے کہا کہ اے مست اے صوفی اپنے جسم کو اپنے تن کو ڈھک لے تو ننگا مت رہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا بارشاہ کی طرف دیکھ کے اورنگ دیب کی طرف کہ یہ کمبل پڑا ہے مہی الدین ذرا تو ہی اڑا دے اس نے اورنگ دیب نہیں کہا اس کو شہنشاہ نہیں کہا صوفی آدمی وہ اس نے کہا مہی الدین اس کا اورجنل نام تھا اورنگ دیب کا کہا مہی الدین ذرا تو ہی اڑا دے یہ کمبل مجھے کہتا ہے وہ ہاتھی سے کود پڑا اور کودنے کے بعد اس نے وہ کمبل اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک دم وہی چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد پسینے پسینہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا ہو اور اس کے بعد یہ صوفی ہستا رہا لوگوں کا یہ کہنائش شدہ دھالوں کا بھی ہو سکتا یا کیونکہ دنتیاں بہت ساری رہتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا کچھ سچائی ہو کچھ نہیں تو کہتے ہیں کہ جب اس نے کمبل اٹھایا تو اس میں اس کو دارہ کا کٹا ہوا سر نظر آیا اپنے بھائی کا اور اس سے وہ پریشان ہو گیا بہرحال یہ کہ صوفی سرمت آرنگزیب کی راستے کا ایک بہت بڑا کٹا تو تھا ہی اور عتیت میں وہ اس کو دارہ کی حمایت بھی کر چکا تھا تو یہ اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا اچھ اس نے اشارہ کیے ہوں گے لوگوں کو تو اس کے بعد ایک بار اس کو صوفی کو پیش کیا گیا دربار میں کہا کہ یہ کلمہ پورا نہیں پڑتا آرنگزیب نے کہا کہ اگر کلمہ پورا نہیں پڑتا تو میں تو بادشاہ ہوں میں تو کوئی انصاف نہیں کر سکتا یہ مفتی اس کا فیصلہ کریں گے مفتی جو کچھ کہیں گے اس پر عمل کر دیا جائے گا مفتی ان کے سپرد کر دیا مفتی اس کی اپنے لوگ تھے مفتیوں نے کہا کہ جو کلمہ پورا نہیں پڑتا ہے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دینے چاہیے یہ سزا دی گئی اس سزا کو سن کر کہنے کے سرمت ہسے انہوں نے کہا کہ یہی اس سے زیادہ کی میں توقع بھی نہیں کرتا تھا اس کے بعد وہ صوف ان کے مفتیوں کے کہنے پر سزا موت دے دی گئی اس کا سر تن سے جدہ کر دیا گیا وہیں جامعہ مسجد کی سیڈیوں کے قریب اور وہیں اس کی قبر ہے چونکہ وہ شہید کیا گیا تھا اور خون اس کے جسم سے نکلا تھا اس لئے اس کی جو درگاہ ہے اس کا جو مقبرہ ہے وہ آج تک لال پتا ہوا ہے صوفی سرمت نے بہت ساری روبائیاں لکھی تھی پرشن زبان چلا کر دی تھی وہ پرشن میں وہ آج تک ملتی ہیں کلام کا بہت اچھا نمونہ مانے جاتی ہیں صوفی کی اس کی آدھا کلمہ پڑتا تھا گردن اڑا آئی گئی تھی لیکن اس کے باوجود پبلک عام پبلک آج تک اور کوئی بھی دوسرے اور صوفی نے کبھی اس کو برا نہیں کہا سبھی اس کی عزت کرتے ہیں سبھی اس کو مانتے ہیں تو چاہے وہ منصور ہو چاہے سرمت یہ ان کو سزائیں دی گئیں اور بظاہر ان پر کفر کے فتحے بھی دیئے گئے وہ براہ بھی سمجھا گیا اور صوفیوں میں بھی ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے بہت ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے صوفیزم کے جو بھارت میں جو اثر پڑے الگ الگ تو اس میں بھارتی جو بھاشاں ہیں اس کے ساہت کو بھی بڑا رچ کیا کیونکہ صوفیوں کا رابطہ جو ہے پبلک سے رہتا تھا پبلک کی خدمت کرنا رہتا تھا تو پنجاب کے جو صوفی تھے انہوں نے پنجابی بھاشا میں کلام بات چیت وغیرہ لوگوں سے شروع کی وہ ہی بولی جاتی تھی ادھر ملتان کے لوگ تھے انہوں نے سرائکی میں کی سندھ میں جو صوفی تھی انہوں نے سندھی بھاشا کو اور ان روایت کو اور رسموں کو انہوں نے اپلایا تو یہ ساری چیزیں پڑھتے رہیں یوپی کا ایک گیت مجھے کہیں سے ہاتھ لگا تھا اور چونکہ آج محرم کی دستاریخ ہے شب آشورہ اس سے متعلق تھا اب دیکھئے اس کی بھاشا اور اس میں کیا بات کہی گئی کہیں بانو جو تھیں جن کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا ان کی بہن تھیں کہیں بانو سیس نواؤ کہاں مرا سیت موہ بیسار گئو میں تو دودھن دھار نہائے رہی میں تو پوتن بھاگ سہائے رہی میں تو لاغ سنگار بنائے رہی مرا سیہ سنگار بگار گئو مرا اکبر لال جوان گئو مرا ازگر بال ندان گئو مرا لال سکھی انمول ہائے آج شام نگر کے بجار گئو میں تو ہاتھ پسار کے بھیک لیے موری پونجی جنم کی دیون دی میں تو جنگل جنگل ڈھوند پھری مورے لال کا پتہ نہ نیسان ملو یہ بھاشا جو ہے ایک مذہبی اس کو بیان کرنے کے لیے یہ استعمال یوپی کے لوگ مسلمان کرتے رہے تھے اسی طرح سے ادھر جو آگرہ اور اس کے قریب کا مطرہ کے قریب کا علاقہ ہے وہاں کی ایک چیز ہاتھ لگی جہومت آوائیں نند کے لالا گلین میں کس کی طرف اشارہ ہے جہومت آوائیں نند کے لالا گلین میں مک پر ان کے نور براجت نور 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 آگے مرشد پیچھے مرشد دائیں مرشد بائیں مرشد اندر مرشد باہر مرشد اللہ اب یہ دیکھیں کیسا سماویش ہوا ہے دو تیزیبوں کا دو دھرموں کا دو عقیدوں کا دو وچار دھارہوں کا اور کیسی عقیدت کے ساتھ بات کہی گئی ہے کہ اس میں کرشنی جی کے بارے میں گئے ان کی چہرے سے نور براج رہا ہے جہومت نند کے لالا کون ہے نند کے لالا جو ہے جو گلین میں جھومتے آ رہے ہیں کون ہے وہ اور جن کے مقپر اسی طرح سے پنجاب سے ایک مجھے وہ ملا تھا کہ پنجاب کے جو صوفی تھے وہ جو اپنی عبادت کرتے تھے اس میں صح ضربی اور پنج ضربی لگاتے تھے جیسے اللہ اللہ ہوں کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ وہ اتھے توں تتھے توں اتھے توں تتھے توں اوپر توں نیچے توں اور اس کے بعد کہتے تھے کہ وہ دتھے دیکھوں تتھے توں توں ہی توں توں ہی توں یہ آج تک چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ کہ صرف توں ہے مطلب ہر جگہ گوڈ جو ہے وہ وزمان ہے اس کی شکتیاں وزمان ہیں یہاں مجھے یک آئیک یاد آ رہا ہے بھرتری ہری بھرتری ہری اسوی پورو کا ایک سنسکرات کا شاعر ہے اور اس کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی بڑا اچھا برشا تھا بڑا اچھا راجہ تھا اور جیسے بہت سے راجہ ہیں جب سکھ شانتے ملتی ہے سکھ چین میں گردارتے ہیں اور اس کو جس لیڈی سے پریم تھا اس کا نام تھا پنگلا پنگلا سے بے تہاشا عشق کرتا تھا وہ پنگلا تھی بھی ایسی کہتے ہیں اس نے وقت کی بڑی حسین و جمیل لیڈی تھی وہ بہت ہی سندر تھی یہ اس پر قویتہیں لکھتا تھا سنسکرات میں اور اس نے ایک سو قویتہیں اس پر لکھیں پنگلا کے حسن اور اس کے جوانی پر اور وہ سو قویتہیں جو تھی شرنگار شتکم کے نام سے مشہور اب یہ جو لکھتی تو ایک کتھا اس قسم کی چلتی ہے اب وہ کتھاؤں کے سہارے بہت سے بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات آگے بڑھائی جاتی ہے آج اس میں کتنا تب تھی ہے یہ آپ کے سب کے سوچنے کی بات ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک جوگی نے بہت زیادہ کسی رشی نے بہت زیادہ تب کیا بہت زیادہ عبادت کی اس نے اور اس کے بعد اس کو ایک پھل ملا اس پھل کا نام تھا عمر پھل جو اس کو کھالے گا وہ عمر ہو جائے گا کہتے ہیں کہ وہ رشی جب پھل کھانے کے لئے اس نے اٹھایا تو اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کھا لیا تو اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا میں عمر بھی ہو گیا تو کسی کو کچھ ملنے والا نہیں میں اسی طرح تب کرتا رہوں گا ون میں بیٹھ کر تو کیوں نہ یہ کسی ایسے آدمی کو دیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو بہو جن ہتائے بہو جن سکھائے جو کام کرتا ہو اس کو دیا جائے اس کے مائن میں نام آیا کہ بھرتری ہری بہت اچھا راجہ ہے اس کو دے دینا چاہیے یہ پھل وہ راجہ کی دربار میں گیا راجہ کو وہ پھل دے دیا سمربت کر دیا کہہ دیا کہ عمر پھل ہے کھا لوگے تو عمر ہو جاؤں گے اس نے راجہ نے وہ لے کے رکھ دیا شام کو اس نے وہ پھل کو لیا کھانا چاہتا تھا اسے خیال آیا کہ میں کھا لوں گا تو راجہ آدمی یہ پنگلہ جو ہے اتنی حسین ہے اتنی جوان ہے قدرت کا ایک شاہکار ہے ایک بہت بڑا تو کیوں نہ اس پنگلہ کو دے دی جاتا کہ اس کی حسن اور جوانی عمر ہو جائے وہ پنگلہ کو دے دیتا ہے کہ یہ عمر پھل ہے اس کو تم کھا لینا اس کے بعد پنگلہ نے وہ پھل جو ہے سینہ پتی کو دے دیا کیونکہ رانی تو تھی وہ لیکن پریم کرتی تھی اس سے سینہ پتی سے سینہ پتی کو دے دیا سینہ پتی نے جو لیا تو سینہ پتی رانی سے بظاہر تو پریم کرتا تھا لیکن وہ کسی راج نرتکی کے پریم میں جو ہے ڈوبا ہوا تھا اس نرتکو کو اس نے دے دیا نرتکی جو ہے سینہ پتی سے تو پر اس کا اظہار کرتی تھی لیکن وہ کسی سائس سے گھوڑے کی صفائی کرنے والے آدمی کے ساتھ لگے ہوئی تھی اس نے وہ سائس کو دے دیا سائس جو کھانے لگا تو وہ سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا اگر میں نے کھا لیا تو میں تو سائس ہوں گھوڑوں کی مالش کرتا رہتا ہوں باقی زندگی عمر بھی ہو گئے تو گھوڑوں کی مالش کرتا رہوں گا تو ایسا عمر ہو کے کیا کروں گے گھوڑوں کی مالش کرنے کے لئے عمر ہو جاؤں گا وہ پھر راجہ کے پاس لے گیا اور راجہ نے جو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اس نے کہا یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس اب وہ الٹی فلم چلی پتہ چلا کہ ادھار تو سینہ پتی تک کا جیسے نام آیا وہاں رک گیا ہو راجہ اور شام میں بہت پریشان ہو گیا اس کی تو کھلبلی مجھ گئی پورے خیالات پر اس نے جو ہے رات میں رانی سے کہا کہ رانی رانی نے کہا کہ آپ اتنی پریشان کیوں نظر آ رہے کہتے ہم نے ایک پھل دیا تھا آپ کو کچھ عرصے پہلے وہ آپ نے کھا لیا تھا تو انہوں نے کہاں ہم نے کھا لیا تھا اس کو کہ لیکن کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کہ لیکن کہ آج ہمارے دل میں ویسے خیال آ گیا اس نے کہا اب ہم تمہیں کھاٹ دیتے ہیں گردن تمہاری اب تم تو عمر ہو چکی ہو پھل اپنا اثر کر چکا ہے زندہ رہا ہوگی تو رانی جو ہے اس کا چہرہ پیلہ پڑ گیا تھر تھرہ نہیں لگی ہو اس نے کہا کیا بات ہے رانی نے کہا گم ہو گیا مجھ سے وہ بہرحال ایک جھوٹ کے بلیے دوسرے جھوٹ کا سہرہ لینا پڑتا ہے تو اس طریقے سے اس کا راجہ کا جی اچھاٹ ہو گیا محبت سے وشفاس اس نے چھوٹے بھائی وکرہ مجھنٹی کو دے دیا اور خود جو ہے جوگی ہو گیا جنگل کو چلا گیا اور جنگل میں بہت زیادہ تپسیوں کے ان کے ساتھ دوسرے اس کے بعد برسہ برس تک گھومتا رہا وہ اس کے بعد اپنے انوبہوں کو اس نے پویٹری کی پویٹ تو تھا پویٹری لکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا لکھتا رہا وہ اور وہ جو پستک تیار سو قویتاؤں کی اس کا نام تھا ویراغ کے شتکم دوستو ویراغ کے شتکم کا جو معاملہ تھا وہ اب بھی بہت سارے بزرگ لوگ جو ہیں نوجوان کو نہیں پڑھنے دیتے اور اس لئے نہیں پڑھنے دیتے کہ اگر کوئی نوجوان پڑھ لے گا تو وہ ویراغی بن جائے گا دنیا سے اس کا جی بیزار ہو جائے گا اتنی تاثیر اتنا اثر اور پربھاہ اس پستک میں آج بھی ہے لیکن اس جوگی بننے کے بعد ان انوبہوں کو تیمی روکا نہیں وہ پسند نہیں آئے اس کو کہ اس میں بھی بڑی خرابیاں جوگیوں کے بیچ جو خرابیاں تھی جو بری باتیں تھی وہ ساری چیزیں وہ اس نے دیکھیں بہت پریشان ہوا اور اس کو جوگ کو بھی اس نے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر اور قویت آئیں لکھی اور وہ قویت آئیں تھی سو قویت آئیں اور تھی وہ تھی نیتی شتکم اور اس نیتی شتکم میں جو نشوڑ ہے انسانی زندگی کے جو تجربے ہیں اور اس نے جو کچھ بتایا ہے کہ انسان کو کیسا آچرن کرنا چاہیے کس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو صوفیوں سے بہت قریب ہیں صوفیوں کی ٹیچنگ سے بہت قریب ہیں میں نے کہا تھا نا کہ صوفیوں کی ٹیچنگ جویں بلکل انوٹھی چیز نہیں ہے بلکل سروتہ ایسی الگ چیز ایسی نہیں ہے بہت ساری چیزیں بلکل اس سے بھی نیتی شتکم سے بھی ہمیں ملتی ٹلتی لگتی ہیں اب ایک چیز اور یہ ہوئی پھر یہ نیتی شتکم جو انہوں نے لکھا بڑتری ہری نے یہ انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا دنیا کی ساری بڑی بھاشاں ہوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا رہا اس کے بعد لوگوں نے پڑھا اردو کا ایک شاعر تھا جس کا نام تھا اقبال سارے جہاں سے اچھا ہیں دوستہ ہمارا جس نے لکھا ہے اس کو اسلامی شاعر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ کلک کیا اس کو اس کو پسند آیا اور اس نے اپنی ایک کتاب اس کے بڑتری ہری کہ شاعر کی ٹرانسلیشن سے اس کے انوات سے شروع کی ہے اور اس کے ایک شلوک کا اس نے انوات کیا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرمز نازوک بے اثر یعنی پھول کی پتی سے ہیرہ جس کا کٹنا بڑا مشکل ہے اس کے جگر کو کٹا جا سکتا ہے لیکن جو مرخ آدمی ہے نادان آدمی ہے بے اقل آدمی ہے اس کو ہم اچھی سیدھی سچی باتیں نرمی کے ساتھ سمجھائیں ہیں تو اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی کوئی پرباو نہیں کرتی یہیں تک اقتفا نہیں کی اس نے اقبال نے بلکہ ایک قویتہ اس نے اپنی آخری دنوں میں لے کی تھی اس قویتہ کا نام تھا سیر افلا یعنی آسمانوں کی سیر اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اقبال نے شائر اسلام اقبال نے بھرتری ہری کو اور وشوہ مطر کو ان کو دونوں کو جنت الفردوس میں دکھایا ہے دوستو یہ ہو زمانہ ہے کہ انگریزی کی کئی پستکوں میں ہمارے جو پیغمبر صاحب ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا تھا ان کے ساتھ حضرت علی کو بھی جہنم میں ڈال دیا تھا لیکن ہمارا اقبال جو شائر ہے وہ بھرتری ہری کو اور وشوہ مطر کو جو کہ عام لوگوں کے نزدیک کافر ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے رہا ہے کیا وجہ ہے حقیقت میں یہ وجہ ہے کہ وشوہ مطر کی انسان دوست تھی انسانیت پرستی محبت کا جذبہ اور بھرتری ہری کے پاس جو صوفیان خیرات ہیں اس کا پارک تھا اقبال اقبال نے ان کو پرکھا اور اس کے پرکھنے کے بعد ہی ان کو جنت میں جگہ دی اس قابل اس نے اس کو سمجھا تو یہ چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے وہ بڑے عجیب اس سے گزر رہا ہے ایک رسم بن گیا ہے ایک رواج بن گیا ہے اس کے احتیاس کو بھی توڑا مرورا جا چکا ہے کافی اور وہ صحیح شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہیں ابھی مجھے بات کرتے ہو چونکہ کافی دیر ہو گئی ہے کل بھی اس کے بارے میں مجھے بہت سی باتیں کہنا ہے تو کچھ باتیں میں کل کے لئے اٹھا رکھتا ہوں لیکن میتروں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے نزدیک صوفی بات دھرم سے سمبند رکھتے ہوئے بھی دھرم نہیں ہیں بلکہ ایک طریق ہے ایک پدتی ہے ایک لائف اسٹائل ہے اور یہ ایسا لائف اسٹائل ہے جو آدمی کو شر سے خیر کی طرف بلاتا ہے جو تم سے نکل کر رج کا راستہ بتاتا ہے تلسی داست نے کہا تھا تمہ گن بہت رجو گن تھوڑو صحیح بات ہے کیونکہ تم کا گن بہت ہے تو تمہ گن بنا کر رجو گن کو ابھارتا ہے صوفیزم برائی سے بچا کر صوفیزم اچھائی کی طرف لاتا ہے میں نے جہاں سے اپنے بات شروع کی تھی وہیں واپس لوٹ کر پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوفیزم جو ہے آدمی کو انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے آدمی کو انسان بننے میں مدد کرتا ہے اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں اور یقیناً مانتے بھی ہوں گے کہ جو آدمی انسان بننے کی کوشش کرتا ہے وہ برا نہیں ہوتا بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں میں تو صوفی کہوں گا آپ اس کو صنط کہہ دیں دونوں کا مطلب تو ایک ہوں گا شکریہ دھنیاوات ڈاکٹر سید سادی کلی جی اس سوفیزم کے بہت ہی رہس سے میں انجان سفر کے لئے میں آپ کو آپ ہم سب کو اس سفر پر لے گئے ہیں میں روپید گنتالے کیور سے آپ کا بہت بہت شکریہ گزاروں اور سبھی شرطاؤں کے لئے میرے پاس ایک سوچنا ہے جیسے کی ڈاکٹر سادیک کا یہ پروگرام کافی مطلب پورو نیوجیت کارکرم ہے انہیں کل دیوگیری ایکسپریس سے نکلنا ہے اس لئے کل کا جو کارکرم رہے گا شام کا وہ ٹھیک پانچ بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا سبھی لوگ کرپیہ سمائے پر اپستیت رہیں اور یہاں پر اپستیت سبھی جنوں کا میں آئیو جوکن کی اور سے دھنیواد وقت کرتا ہوں یہ کارکرم یہیں سماپت ہوتا ہے کل شام ساڑھے پانچ بجے پھر ملاک